رازدانی کے رامگڑ موڑ استید کربلا میدان میں دین دیوشے تبلیغی استعمال ہر ورس کی طرح اس ورس بھی آئیجت کیا گیا دین دیوشے دینی تبلیغی استعمال کے دوسرے دن آج ایک سو تیتر جوڑوں کا نکاح سادگی کے ساتھ ہوا استعمال کی دوسرے دن بعد مولانا سلمان نے بتایا کہ دین من چاہی زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے دین رب کے مطابق زندگی گزارنے کو کہتے ہیں اور رب کی ہی نہیں سنوگے تو پہم دل کیسے بنوگے وہیں ان کے بعد بیان کرتے ہوئے مولانا چراغود دین نے لوگوں کو سادگی سے زندگی گزارنے پر جوڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ اصل زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہوتی ہے وہیں امام زاو مزید مفتی عمزد علی نے لوگوں کو سادگی سے نکاح کرنے کا پیغام دیا انہوں نے رسم و رواجوں کو ختم کرنے کی اپیل کی اور سب سے کم خرچ کے نکاح کو بہترین نکاح بتایا انہوں نے ایک سو تہتر جوڑوں کا نکاح سادگی سے بینا دہج ہوئے بینا رسم و رواج کے ساتھ کر آیا اجتماع میں آئے جن سمو کو پیغام دیتے ہوئے مولانا یوسف نے بتایا کہ یہ دین ہمارے پاس بڑی محنت اور مسکت کے بعد پہنچا ہے انسان کی کامیابی اس دن میں ہیں جو انسان اپنی زندگی اللہ کی حکم اور نبی کے طریقے پر گزارے گا وہ انسان دنیا میں بھی کامیابے اور مرنے کے بعد بھی زندگی میں بھی کامیابے کانوی وستاؤں کو لے کر پورے علاقے میں پرساسن محتیر نظر آیا آخری دن صوبے گیارہ بجے ویسے دعا کے ساتھ اجتماع کا سماپن ہوا جے پوچھ سموہ داتا سردام حسین کی ریپورٹ نمسکار آدھا دوستو میں ہوں صدام حسین آپ دیکھ رہے ہیں رول پتری کا اس وقت ہم موجود ہیں جیپور کے رامگڑ موڑ اسٹی کربلا میدان کے اندر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بڑی سنکھیا کے اندر اسطیمیہ تبلیگی اسطیمیہ کا ایک آئی جن کیا جا رہا ہے اور آج دعا کے ساتھ سمپن کی ہو جائے گا آج وشے سٹور پر مولانا مفتی امجد علی کی اور سے ایک وشے سٹور پر دعا کی جائے گی اور وہیں ہم آپ کو بتا دے تبلیگی اسطیمیہ کے اندر مولانا چھراغ الدین اور مولانا سلمان نے بھی بڑے اچھے بیان کیے اور مولانا مفتی امجد علی نے بتایا کہ نیک راہ پر چلو اور ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے ایک بڑا پیغام دیا اور وہیں ہم آپ کو بتا دے آج 173 جوڑوں کا بھی نکھا کیا گیا اور بڑی ساتھ گیا اور بینہ رسبر عیواج کے نکھا کیا ہمارے ساتھ خاص باتشیت کے لیے کچھ لوگ موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ اسطیمیہ کے اندر آکے انہوں نے کیا پیغام دیا اور کیا پیغام لے کر وہ یہاں سے جائیں گے اسطیمیہ سے آکے ہم نے یہاں پر نماز سے پڑی پاچھو ٹائم کی اور یہ نظام دے گا یہ نظام جو تھا کربلا میں وہ بہت اچھا نظام تھا اتنے لوگ اتنی پبلک آتی ہے اور اللہ نمیٹا ہے کام نہ تو اس میں کوئی پولیس لگتی ہے نہ کوئی آرمی لگتی ہے نہ کوئی لگتی ہے بس اللہ والے آپس سری میں کر کے اور نمیٹ لیتے ہیں کام اور اتنی سکون سے یہ کام نمیٹا جاتا ہے جس کی کوئی ادنے اور لاکوں کی تعداد میں آدمی آتا ہے یہاں پہ اور پتہ نہیں چلتا کھا گیا کھانی گیا اور کھانا آئیش ٹولے رہتی ہیں آپ پہ چائے ناشتے کی اور کھانے کی سٹولے رہتی ہیں ہر چیز کی خدمت الگ رہتی ہے تو جو جو آدمی کو خدمت دی جاتی ہے وہ آدمی اپنا پورا پورا ہنڈیٹ پرسنٹ دیتا اس کے اندر وہ باقی اللہ کا شکر ہے بھائی ہم آپ کو دکھانا چاہیے چاہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں دعا بیشی طور پر جو دعا کی جائے گی دعا کے لیے کافی سنکیہ کے اندر بڑی سنکیہ کے اندر یہاں لوگ پہنچ چکے ہیں کہیں مجید کے اردگردے وہ کہیں ٹینڈ کے اندر بیراجمان ہیں لوگ اور وہیں ہم آپ کو بتا دے یہ جو مکھے مارک آپ جو دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو مکھے مارک دکھانا چاہیں گے آپ میں کمرمین کو کہوں گا کہ وہ مکھے مارک دکھائے یہ جو مکھے مارک ہے اس مکھے مارک کے دوار سے جنتہ آ رہی ہے اور پیغمبر محمد صاحب کے انویعی بڑی سنکیہ میں یہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ایک بڑا سمو جو کی ایک وشش طور پر یہ دعا کی جائے گی اور دعا کے لئے ہم آپ کو بتا دے لاکھوں لوگوں کے ہاتھ یہاں دعاوں کے لئے اٹھیں گے سویگی پرسن کیمرمین کے ساتھ سدہ محسین روحل پتری کا جیپور